برے صغیر پاک و ہند میں آل رسول یعنی سعداد کب تشریف لائے مولا علی علیہ السلام کے کتنے بیٹے اور بیٹیاں پاکستان تشریف لائے امام حسن علیہ السلام کے پوتے کب اس علاقے میں تشریف لائے امام جعفر صادق علیہ السلام امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اور امام علی نقی و دیگر آئمہ علیہ السلام کی اولادیں کب کب اور کہاں تشریف لائیں سندھ کے ہر گھر پر علم نصب کرانے کی بانی مولا علیہ السلام کی کون سی بیٹی ہیں پنجاب کے کس شہر میں مولا علیہ السلام کے کس بیٹے کی طربت ہے لیکن لوگوں کو معلوم نہیں اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اہم شخصیات سے جو اس حوالے سے منفرد مقام کی حامل ہیں ہم گفتگو کریں گے خطے پھوٹوار کی معروف روحانی شخصیت حضرت بری امام سرکار کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے سید نصار قاسم شاہ صاحب سے جبکہ چیرمین انجمن تاریخ و آثار شناسی سابق بیروکریٹ و محقق ڈاکٹر غزنفر مہدی اور ریپورٹ کے آخر میں ایک سینئر صحافی سے کہ ان کی ریسرچ اس متعلق کیا کہتی ہے مگر اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک صدائے سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا پتہ چل سکے برے سغیر میں آل رسول کی آمد کی تاریخ کے حوالے سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں بری امام سرکار کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے سید نصار قاسم شاہ صاحب سے پاکستان میں سادات کی جو بہت ساری روایات ہیں ستم زریفی یہی رہی کہ سادات یہاں پر اپنی شراخ بھی چھپاتے رہے تو تاریخ تو بہت دور کی بات ہے تو مختلف حوالوں سے جو سادات کی آمد کا ذکر ملتا ہے برسغیر میں وہ سب سے پہلا جو ہے وہ سرکار عبداللہ شاہ غازی سرکار کا وقت جو ہے وہ ایسا وقت تھا کہ وہ شاید پہلے سید تھے جو اس خطے میں تشریف لائے جن کا کراچی میں جن کا مزار ہے اور ان کے ابھی یہی ہوا کہ ان کو بھی فوجے تاقب کرتے 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 اس سائل تک آ گئی تو یہاں پر شہزادے کی جنگ ہے شہزادے نے جنگ کی اور اسی جنگ میں شہزادہ شہید ہوئے اور وہاں پر ان کو دفنا دیا گیا وہ پہلی روایت ملتی ہے سادات کی یہاں پر آنے کی اللہ شاہ غازی سرکار کا دور ہے وہ بھی اموی دور ہی بنتا ہے اگر آپس میں سالوں کا تقابل کیا جائے اور ایک تاریخی کنیکشن کو جوڑا جائے تو پھر وہ بھی اموی سال بنتا ہے عبداللہ شاہ غازی سرکار جو ہیں یہ امام حسن علیہ السلام کے سگے پڑ پوتے ہیں ان کے پوتے ہیں ان کے بیٹے ہیں یہ عبداللہ شاہ غازی سرکار جو یہاں کراچی میں تشریف لائے پھر چونکہ عرب میں اس وقت جب عباسیوں کی حکوبت آئی ہے اموی دور میں جب ساداد یہاں پر آئے ہیں اور روایات میں چونکہ تاریخیں کو مسک کر دیا گیا تاریخ ادر کی ادھر پرکھ دی گئی ادھر کی ادھر کر دی گئی تو یہاں پر کچھ ہندو راجاؤں نے ساداد کو عزت و اعترام کے ساتھ پناہ دیا اپنے پاس ان کو اعترام دیا ان کا مقام دیا وہ جانتے نہیں تھے یہ کون ہے لیکن ان کی ہستیوں میں ان کے نور میں ان ہندووں کو کچھ ایسی ایسی کوئی کرامات نظر آئیں کہ وہ تون وکرون بادل ناخاستہ مجبور ہو گئے کہ ان کی تازیم کریں اور یہی وہ وقت تھا جب حجاج بن یوسف نے یہاں کے ہندو راجاؤں کو ان ساداد کی حوالگی کا مطالبہ کیا تھا یہ تاریخ کا بہت بڑا ایک ستم ہے جس نے ہم سے یہ پہلو چھپا لیے تاریخ چونکہ درباروں کے مستعد لکھی گئی درباروں کے زیر اثر لکھی گئی حکومتوں کے زیر اثر لکھی گئی اس لیے اس تاریخ کو چھپا دیا گیا اور جب جن راجاؤں نے ان ساداد کو واپس کرنے سے انکار کیا ان کے خلاف اموی حکومتوں نے ان کے خلاف ایکشن لیا ان کے ساتھ جنگیں کی اور کوشش کی کہ ساداد کو وہاں سے واپس لے جا سکے ایک روایت اور ملتی ہے اب اس میں تھوڑا سا کنٹرڈکشنز ہیں تاریخ کی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنابِ رقیہ صلی اللہ علیہہ جو لاہور میں ہیں یہ علیہ السلام کی وہ بیٹی ہیں جو سرکارِ عباس کی بہن ہیں اگر یہ ان کا ہی بظاہر ہے جو تاریخ میں ہے ان کا ہے بھی سہی تاریخ میں ہے ان کا نہیں بھی ہے تاریخ میں یہ بھی ہے کہ ان کو امامِ سجادہ السلام نے اجازت دی کہ آپ برسغی تشریف لے جائے تاریخ میں یہ بھی ہے کہ یہ کوئی اور امامزادی ہیں ہے کوئی امامزادی لیکن جنابِ رقیہ نہیں ہے تو اگر تو جنابِ رقیہ کا آنا مسلم ہے یہاں پر یہ مسلمہ ہے اگر یہ صحیح ہے روایت تو پھر شاید بی بی سب سے پہلی سعدات میں سے تھی جو یہاں پر تشریف لائیں پھر امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی اولاد یہاں پر بہت آئی ہے اور بعض روایات میں یہ ہے کہ یہاں پر امامِ صادق علیہ السلام کے بیٹے ایک آئے پھر یہاں پر میں نے ارز کی نا کے تاریخ میں چھپا دیا لوگ انہوں نے اب جیسے شورکوٹ میں ایک میں نے زیارت کی ہے اس دربار کی وہاں پر جو لکھا ہوا ہے سلطان سرکار کا نام ہے اور وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت علیہ السلام کے بیٹے ہیں تو پھر ایسے تاریخ آپس میں ہم یہ تیعن نہیں کر سکتے یہ کعبہ ہے لیکن ایک چیز کا یہ ایک چیز تیع ہے ایک چیز مسلمہ ہے کہ عموی اور عباسی دور میں بہت سارے سادات ان حکومتوں کے جبر اور ظلم سے تنگ آ کر وہ اس خطے میں آئے اس خطے میں ان کو اعترام ملا سوفیزم کی تحقیق پر اتھارٹی مانے جانے والے محقق چیرمین انجمن تاریخ و آثار شناسی ریٹائیڈ بیاروکریٹ ڈاکٹر غزنفر مہدی کا کہنا تھا جو پہلا کافلہ آیا ہے سادات کا جو آپ انہیں مجھے سوال کیا ہے وہ حضر رکیہ بنت علی کی سربراہی میں آیا اس طرف اور انہیں حضر بی بی پاک دامن کہا جاتا ہے لاہور میں اور تاریخ میں بڑا عجیب لکھا ہوا ہے کہ حضر رکیہ روانہ ہوئی ملتان کی طرف تو میں نے مولانا عزیز عزیز سے پوچھا کہ یہ ملتان کیسے آ گیا انہوں نے مجھے کوئی کتابیں دی تو اس میں دیکھا تو اس زمانے میں لاہور اتنا معروف نہیں تھا ملتان معروف تھا تو لاہور کو حضر داتا گنڈ بکش نے لکھا ہے کہ لاہور یکی ارض مضافات ملتان اس ملتان کی نوائی وصلی لاہور ہے تو وہ وہ گئے حضر رکیہ بنت علی جب تشریف رائیں وہ اسی راستے سے آئیں لاہور لا مکان سیمن اور سیمن کے راستے ملتان اور پھر لاہور تشریف لائیں تو یہ پہلا سعداد کا ان کے ساتھ ہی دوسرا کافلہ آیا ہے جس میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ اور پھر حضرت شاہ اللہ جتاں باکھری آئے یہ لوگ نہیں جانتے یہ پٹھوار کا علاقہ وہ کہتے ہیں جی ایک پیر آب گوڑا آیا ہے ایک بری امام ہے بری امام صاحب تین سو سال کے ہیں گوڑے بازے پچاس سال کے ہیں لیکن حضرت شاہ اللہ جتاں کا آپ سنِ بفاق دیکھیں ان کی وہ میں نے لکھوا کے ان کی درگاہ پہ لگوایا ہوا ہے وہ ایک ہزار دو ہے اب دو ہزار بیس ہے تو سب سے یعنی قدیم صوفی جو پہلا صوفی ہے خطہ پٹھوار کا وہ حضرت شاہ اللہ جتاں باکھری ہے یہ بھی بکھر سے ادھر آئے تھے تو ہیڈکوارٹر اس وقت بکھر تھا ملتان تھا باکھری بکھر سے کہتے ہیں ان کے ایک کزن چلے گئے خالہ کی طرف اور ایک یہاں رہ گئے تو یہاں سے پھر مسئل سازاد بڑھی سیمنٹ سے آگے آپ آئیں تو آپ کو قدم گائیں حضرت علی کی ملتی ہیں حید آباد میں ملتان میں اچھ شریف میں یہ تین مقامات پہ یہ ایک کہاوت ہے کہ حضرت علی کے قدموں کے نشان ہیں ملتان ساتھ سو اسی سال سندھ کا دارالحکومت رہا ہے مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا تھا مقالہ پڑھیں وہ یوم محمد بن قاسم مناتے تھے تو میں نے اس میں کہا کہ جب محمد بن قاسم آئے یہاں وہ دیبل کی بندرگاہ سے اتر کر ملتان کی طرف آیا تو جگہ جگہ علم حضرت عباس نظر آتا تھا تو اس نے اپنے کمانڈر سے پوچھا کہ یہ یہ علم کربلا والوں کے کسے لگائے ہیں تو وہاں کے لوکل لوگوں نے کہا کہ ایک بی بی قیادت کر رہی تھی اور اس کافلی میں بہت سے صوفیاء اکرام بھی شامل تھے وہ کافلہ جہاں جہاں سے گزرتا گیا تو یہ علم لگاتے گئے یہ حسینی آسات لگاتے گئے اور آپ لاہور تک دیکھیں جگہ جگہ یہ جو علم حضرت عباس ہے یہ مبدلت اور محبت کی علامت ہے تو یہیں سے خاجاج میں وہ جو ہے یہ سعادات کازمیہ سے ہیں حضرت امام موسیٰ کازم کی اولاد ہیں انہوں نے اپنے ملفوضات میں بھی لکھا ہے جو پہلا سید تھا وہ تو میں نے آپ کو بتا تھا سید نہیں سیدزادی آئی پھر اس کے بعد سعادات کا ایک لچکر آیا آخر میں ہم بات کریں گے دی نیوز جنگ اور جیو ٹی وی کے سینئر صحافی وہ انویسٹیگیٹیو ریپورٹر مہتاب حیدر کی ریسرچ اس حوالے سے کیا کہتی ہے سب سے پہلے تو میں یہ ہنڈر پرسنٹ تو کنفرم نہیں ہے لیکن جو سب سے پہلے سید جو ہے وہ اس خطے میں آئے وہ شاہ عبداللہ غازی جو کہ سندھ میں جو ہے وہ آئے جو کہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے ٹائم اور ڈوریشن تو کنفرم نہیں ہے لیکن اس کے بعد جو ہے جو ہمارے ابو اعداد میں سے جو باکری نکوی سید ہیں وہ بیسیکلی جو ہے وہ عرب سے نکلے اور ایران اور ایران سے نکل کر جب میں تاجکستان کے وزٹ پہ گیا آئے سے چند سال پہلے تو میں نے وہ روٹ دیکھا اور وہ جو آج بھی وہاں پہ اس کی نشانیاں جو ہیں وہ موجود ہے کہ آپ تاجکستان کی بالکل سرج جو اسبکستان سے ملتی جلتی ہے وہاں پہ ایک میوزیم موجود ہے اور اس میوزیم میں جو وہاں پہ بتایا جاتا ہے اور جو میں نے خود بھی دیکھا کہ وہاں پہ ابھی بھی یہ نشانیاں موجود ہیں کہ ایسے لوگ وہاں سے گزرے جو کہ اس زمانے میں بھی پردہ کرتے تھے اور ان کے چہرے جو ہے وہ بڑے نورانی قسم کے تھے بلکہ ان کی جو نشانیاں ہیں اور ان کی جو باقی چیزیں ہیں وہ وہاں کا جو سرج پہ میوزیم ہے وہاں پہ بھی موجود ہیں تو جو جہاں اس خطے میں وہ تشریف لائے سب سے پہلے وہ وہاں سے نکلے تو سنٹرلیشن سٹیٹس کے بعد وہ افغانستان آئے اور افغانستان سے نکل کر بکر میں جو ہے وہ آئے اور ان میں جو ہے پیر سید فتح ایدر سفدر جو ملتان سے جو ہے اپنے ایک کزن کے ساتھ جن کا نام سید سلطان بدر تھا وہ جو ہے وہ ٹیکسلا میں آئے اور ٹیکسلا میں جو ہے ان کا مزار جو ہے وہ آج بھی موجود ہے جو سید سلطان بدر ہیں وہ ٹیکسلا سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک علاقہ ہے گڑی سیدان وہاں پہ جو ہے وہ ان کا مزار بھی موجود ہے اس کے کچھ عرصے بعد شاہ عبدالعزیز مشہدی سرکار جو ہیں وہ بھی ٹیکسلا تشریف لائے اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ سادات جو ہے وہ ہوئے اور اسی وجہ سے جو اس پورے خطہ پوٹوار کے سادات ہیں ان کو جو ہے وہ نکوی باکری جو ہے وہ سید جو ہے وہ کہا جاتا ہے تو یہ پورا جو ہے وہ ایک پوری کی پوری پٹی جو ہے وہ آپ کو ابھی بھی اس کی نشانیاں جو ہیں وہ جو سادات تھے اور ان کے موجزات جو ہیں وہ بھی جو بڑے بزرگ ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ بتاتے ہیں مثلا پیر فتح عدد صفدر جو ہیں ان کے بارے میں یہ تھا کہ انہوں نے اس زمانے میں اور جو ہمارے بڑے بزرگ تھے وہ ہمیں بتاتے تھے کہ انہوں نے ایک دفعہ جو ہے ایک دیوار کو حکم دیا تھا تو دیوار نے چلنا شروع کر دیا تھا یعنی اللہ نے ان کو ایسے موجزات بھی جو ہے وہ عطا کی ہوئے تھے اور ان کی نشانیاں جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں